اسلام علیکم جناب آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چوزہ جو ہے وہ کس طرح رسیب کیا جاتا ہے اور چوزے میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اوپر رحمت کرے اور اس عمر میں بھی بچارے کام کر رہے ہیں پام ماشاء اللہ بہت اچھی لوکیشن میں ہے اور اچھی جگہ پہ ہے بہت بڑا مینٹین کیا ہوگا ہے چار ہاؤس ہیں یہاں پر لیکن ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم یہاں پر چوزے کا ٹیمپریچر چلیں ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں یہ چار ہاؤس ہیں دونوں سائٹوں کے دو دو ہاؤس ہیں تھرٹی تھرٹی سوزنٹ ہے وان ٹوئنٹی تھوزنٹ یہاں پہ بڑھ آتا ہے یہ دیکھیں ٹیمپریچر یہاں پر ہے ٹوئنٹی فور اور نائنٹی نائن اس میں نمی ہے لیکن یہ نمی جو ہے یہ ہمیں سکسٹی پہ لانی ہوتی ہے اور ٹیمپریچر تھرٹی تھری پہ کرنا ہوتا ہے جب آپ مارا چوزہ آتا ہے یہ نمی اس لئے زیادہ آرہی ہے کہ ہم نے اس کے اوپر شاورنگ کی ہوئی ہے ہس کے اوپر کیونکہ جب چوزہ آتا ہے تو ڈسٹ وغیرہ کے وجہ سے سب سے پہلے اس کے نیزل افیکٹ ہوتی ہیں ریسپاریٹری افیکٹ ہوتا ہے تو پیازہ آلکا آلکا سے اوپر شاورنگ کرتے ہیں اور ویسے بھی جب چوزہ فوری آتا ہے تو نمی فوری ہی نیچے چلی جاتی ہے تو اس لئے اس کو ذرا اوپر رکھنا ضروری ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ٹیمپریچر ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے تھرٹی تھری ہونا چاہیے یہ دیکھیں نا یہاں پر آپ کو اندازہ کھا لیں اچھا جو آپ نے اس میں دینا ہے فاصلہ دینا ہے تھرٹی تھوزنڈ برڈ کو وہ دینا ہے تقریباً دس پلر تو ایک پلر کا دوسرے پلر کے درمیان فاصلہ وہ اپروکسیمیٹلی پندرہ فٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر وینٹ کا بھی فاصلہ کرتے ہیں تو وینٹ بھی اپروکسیمیٹلی پندرہ فٹ کے برابری ہوتا ہے ایک وینٹ کا دوسرے وینٹ کے ساتھ پندرہ فٹ ہوتا ہے وینٹ کا اپس میں فاصلہ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً اپروکسیمیٹلی وہ پندرہ فٹ ہوتا ہے جو فیٹ برتن ہے ان کا ڈائی فٹ کا فاصلہ رکھیں اور جو آپ کی وارٹر لینٹ کا لیوہ لیوہ دو انچ ہونا چاہیے ہسک سے تو اس لیے یہ نمی کا تناسب جو ہے نا وہ زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ جب اس کو ہم چوزہ ہوسین ہو تو تناسب برابر ہو جائے تو یہ دیکھیں نا مثلا کتنا خوشگوار محول میں چوزہ ہے اچھا ان چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہے اچھا جب چوزہ آپ کا ہوسین ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چوزے کو بیٹھنے نہیں دینا ہوتا کیونکہ جب چوزہ آتا ہے تیمپریچر ویریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں آتے چوزے کی تیمپریچر ڈیفنیٹ چینج ہوتا رہتا ہے کیونکہ آپ نے فوری طور پر آپ ایک تیمپریچر فکش نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ کا تیمپریچر مینٹین نہیں ہوتا آپ نے چوزے کو بیٹھنے نہیں دینا ہوتا اس سے یہ ہوتا ہے چوزہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے یا تو اس کو زیادہ ہیٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگے جو ہے جنریٹ ہوتی ہے یا پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ چوزہ بلکل اس کے اندر یوگ جو ہے وہ ڈیجسٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد آپ نے فیڈ ڈال دینی ہے کھولی فیڈ ڈالنی ہوتی ہے پانی بھی یہ اسی لائنوں سے پیے گا جو واتر لائنز ہم میرے پاس مجود ہیں اس کے لئے ہم برطن نہیں رکھیں گے لیکن فیڈ کے لئے ہم نے برطن اسی طرح سے رکھنے ہیں جس طرح سے جو فیڈر لگے ہوتے ہیں جو آٹومیٹک سسٹم کے لگے ہوتے ہیں یعنی کہ ڈائی فٹ کے فاصلے پر تقریباً ایک برطن آتا ہے اور سیادہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ برطن فیڈ والے نہ لگائیں تو نیچے جو ہے آپ پیپر بھی ڈال سکتے ہیں پیپر میں ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ چیزیں یوز کرتے ہیں اخبار بھی یوز کرتے ہیں دوسرا شیٹ والا پیپر ہوتا ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں جو بعد میں اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یہ چیزوں کا خاص کیا رکھنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ساری سائڈوں پہ یعنی کہ وینٹس جو ہے نا کچھ زیادہ سردیوں میں رکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی سردی گرمی ہو وینٹ کا استعمال لازمی ہوتا ہے کیونکہ وینٹس کے طرح ہم نمی کو کافیات تک نمی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور تیمپریچر جو ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں مین تو تیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ پیرز ہوتے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہمارے پاس جو ہے نا ہیٹرز ہوتے ہیں جس کو بروڈر ہو گئتے ہیں ہم پر بروڈر یوز کے جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی بہت ہمیت کی حامل ہیں تو چوزہ جو آپ کو پتا ہے جب آپ چوزہ آپ کا ان سٹار جو ہے فیڈ اس کو اپنی ڈالنی ہوتی ہے آپ اس میں کلکولیشن نظام نہیں کر سکتے ہیں جتنی فیڈ کھا رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر ہم اس کو فارمولے کے حساب سے فیڈ یوز کرتے ہیں 4.5 بھی لوگ یوز کرتے ہیں 5 اور 5.5 تک بھی لوگ یوز کرتے ہیں تو شروع شروع کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہی یوز کرتے ہیں اچھا باقی جو ویکسینز کا پروسیجز ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ آیا کہ آپ کو ویکسین جو ہے وہ سپریے کرنی چاہیے یا پھر فارمز کے اوپر جو ہے نا ڈرنکنگ لائنز کے طرح جو ہے ان کو پلانی چاہیے زیادہ افیکٹیو کون سی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی آپ کو لگے کہ اس میں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں بتانے والی تو آپ ضرور گائیڈ کریں اور ہم اپنے سینئرز کے ہمیشہ ویلکم کہتے ہیں تو وہ ان کے گائی لائن کی وجہ سے ہی ہم چال رہے ہیں اور تمام دوستوں کا تمام بھائیوں کا بہت شکر گزار ہوں تینک ویری مچ